الحمدللہ رب العالمین ابھی ہم جو اس وقت صلحہ الحدیبیہ کے پیارے مقام پہ ہیں یہ وہ تاریخی مقام ہے جس جگہ پر اہل مکہ جو کافران مکہ تھے اور اہل اسلام یعنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان اور گفار مکہ کے درمیان اس جگہ پر جو وہ صلحہ ہوئی تھی جسے صلحہ الحدیبیہ کہتے ہیں اور یہاں پر قرآن شریف کی ایک آیت بھی ناظر ہوئی تھی ابھی وہ مجھے عزت یاد نہیں آرہی ہے اور معاملہ یہ تھا کہ صلحہ الحدیبیہ وہ یک طرفہ صلحہ تھی جس میں مسلمانوں پر کافی دباؤ بنایا گیا تھا اور اس صلحہ میں یہ تھا کہ اگر مکہ شریف سے اگر کوئی بھاگ کر مدینہ شریف جاتا ہے پہلے تو یہ صلحہ کا کانسپ سمجھ لیجئے صلحہ یہ تھی کہ جب یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لئے اس جگہ پر تشریف لائے اور تو اہرے مکہ کو فارے مکہ کو لگا کہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو روک لیا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو ہم اس بار عمرہ کرنے نہیں دیں گے آپ اگلے سال آئے گا اور پھر کچھ صلحہ ہوئی تھی تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے اور اس جگہ پر صلحہ ہوئی تھی تو واقعہ ایسا ہے کہ صلحہ یہ ہوئی تھی کہ ہمارے بیچ میں دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی پہلی کنڈیشن دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ہم جو وہ آپ کو اس بار عمرہ کرنے نہیں دیں گے آپ احرام کھول دیجئے جانور زبا کر دیجئے اور واپس چلے جائیے اگلے سال آئیے گا ہم آپ کے لئے تین دن کے لئے مکہ کو خالی کر دیں گے آپ آئیے عمرہ کیجئے آدھا تین دن عمرہ وارہ کر کے جو بھی آپ کی آراکی نے آدھا کر کے آپ لوگ چلے جائیں ہم مکہ کو خالی کر دیں گے حرم کو خالی کر دیں گے ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے تیسے شرط یہ تھی کہ اگر مکہ شریف سے اگر کوئی بھاگ کر مدینہ منوارہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اس شخص کو لیکن اگر مدینہ منوارہ سے کوئی شخص بھاگ کر آئے گا مکہ میں تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اس چیز پر جو ہوں ہے عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی نے کبھی بیچین ہو گیا اور آپ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں ہم جنگ کیوں نہیں کر سکتے سے لیکن آپ نے منع فرما دیا پھر اس کے بعد جو معاہدہ ہوا اور جو لکھا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ محایدہ میں لکھا گیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کافر جو ان کا ڈپلومیٹ تھا جو ان کی طرف سے معاہدہ کرنے کے لئے آئے تھا سہل بن ہشام غالباً اس کا نام ہے تو اس نے کہا کہ ایک منٹ آپ محمد الرسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں ہم تب کو رسول مانتے ہیں نہیں مازاللہ آپ لکھیں محمد بن عبداللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ محمد بن عبداللہ لکھ دو اور حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ رسول اللہ کاٹ دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ نہیں کہ میں اس رسول اللہ کو مٹا سکوں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہاں لے گا بتاؤں میں اس چیز کو مٹائے تو آپ نے اس کو اپنے مٹا دیا تو یہ ٹریٹی اور یہ اگریمنٹ ہوا تھا اور ایک طرفہ تھا اس کے بعد یہاں پر ایک واقعی بھی پیش آتا ہے کہ حضرت ابو چندال ری اللہ تعالیٰ نے جب کسی طریقے سے بیڑی وقت توڑ کر جہے وہ بھاگ کر آئے تو چونکہ یہ مقدس مقام تھا جہاں معایدہ ہو رہا تھا تو جب وہ بھاگ کر آئے تو چونکہ معایدہ ہو چکا تھا کہ اہل مکہ شریف سے بھاگ کر آ بھا ہیے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ بھی جندال آپ کو جانا ہوگا اور آپ بہت مطلب ہے ایک سمجھے کہ ایک اتنے جھتن کر کے آپ آئے تھے لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اگریمنٹ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی مکہ شریف سے بھاگ کر آئے گا تو آپ کو واپس بھیج دیا اور آپ کو جو واپس وہ لوگ لے گا چلے گئے اور آپ کو قائدہ بند میں ڈال دیا مدینہ شریف میں آئے پھر مکہ شریف سے ان کا کوئی ڈیپلومیٹ کوئی سفیر کو پہنچا اور اس نے کہا کہ یہ بھاگ کر یہ آئے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اپس کنا ہے تو آپ نے ان کو بھی واپس بھیج دیا اسیتے بسیر رضی اللہ عنہ کو اس کا بہت پیارا بہت یہ مطلب ایموشن بھرا واقعہ ہے اگر آپ کو کسی علماء اکرام کے بہن سے ان کے اس سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت بہت مطلب ایک ہمارے اصلاف ہمارے صحابہ کی جو خوربانی ہیں وہ آپ کو ہمیں اس سے احساس ہوگی کیسے ہمارے صحابہ نے دین اسلام کی فروغ کے لیے دین اسلام کی اشاہت کے لیے تو ابھی ہم جو اس طرح اللہ حدیدیہ کے مقام پر ہے اور یہ پیچھے مسجد ہے اس کو آپ دیکھ رہوں گے یہ مسجد کو جو وہ گھیرا کر دیکھا ہے تصویر کے لیے ڈیبلیمنٹ کے لیے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس جگہ پر جو لوگ آتے سے تو پتھر وغیرہ برکت کی طور پر لے کے جاتے تھے جگہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں اتنے آگے ہو جاتے ہیں کہ مطلب وہ ٹھیک ہے مقدس مقام ہے اور تاریخی مقام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے صحابہ کرام اس جگہ پر بیٹھے اس جگہ پر ہمارے جانے قربان اس جگہ پر ہماری عزت ہماری ناموس ہماری سارے چیزیں قربان وہ ایک الگ چیز ہے کہ پتھروں کو لے کے جانا مٹیوں کو لے کے جانا اس وجہ سے جو آپ دیکھروں میں جو دیوارے ہیں وہ کافی مذہب ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگ لکھنے لگتے ہیں اپنا نام وغیرہ مطلب ایک الگ ہی لوگوں کا مطلب وہ ہے کیا کہ اللہ پاک سب کو ادایت دے ہم کو بھی ادایت دے اور ان کو بھی ادایت دے جس نے پیارے مقام پر آنے کے بعد نام لکھتے ہیں اور گزاری کرتے ہیں اللہ پاک ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے اللہ پاک ہر جگہ سے سن رہا ہے نام لکھنے یہ کیا ضرورت ہے یہ تاریخی مقام ہے ہماری کیا وقت یہاں اپنا نام لکھیں خیر یہ ایک الگ بات ہو گئی تو اللہ پاک جو آپ کو اس مبارک جگہ کی بات اب حاضر نصیح فرمائیں اور اللہ پاک عفیق دے گی جب آپ یہ عمرہ کرنے آئیں یا حج ادا کرنے کے لئے آئیں تو اس مقام پر ضرور حاضر ہوں یہ بہت ہی اہمیت کی جگہ ہے اور بہت ہی مطلب ہے ایک ہمارے عبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ بھی اس جگہ پر آرام فرمائے تھے اس جگہ پر نماز پڑھے تھے اور یہاں پر جو دوسرے کہیں مسجد شمیسی جو روڈ کے ہی اگڑم کنارے ہے بنی ہوئی مسجد شمیسی اور مسجد لخدہ کیا ہے یہ جو نیو مسجد ہے نیو کانسیکشن اور یہ جو پانی مسجد کی حریفی مسجد ہے اور جو اس کو دھیرہ بندی کر دی گئی ہے تطویر کے لئے بہت ہی بہت ہی بات ہے اور یہ پڑھتی ہے جدہ مکہ قدیم روڈ پر تو یہ جو راستہ جو آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ مکہ مقدرمہ کے لئے کیا ہوا ہے اور دوسرہ راستہ جو اس طرح کچھے وہ جدہ شریف کی لے کیا ہوا ہے اور یہ ساری دکانی وغیرہ ہیں جبے وغیرہ ہدایہ وغیرہ مسلے وغیرہ یہاں پر ملتے ہیں اور یہ دکانی وغیرہ کھلی بھی ہیں ماشاءاللہ زاہرین آتے ہیں اب یہاں پر ہمیں کچھ دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ یہ ترکی وغیرہ سے ماشاءاللہ شیخ خان رسول بیٹھ رہے تھے اور بیان وغیرہ چل رہے تھے اور یہاں کی تاریخ ہوگا ہے وہ اپنی زبان میں بتا رہے تھے ان کو کہ یہاں پر کیا کیا واقعہ پیش آیا تو اچھا لگا ماشاءاللہ یہاں پر زیادہ کرنے کے لئے آتے ہیں یہ ماغیر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور زاہرین کی بس وغیرہ جو جا رہی ہے اللہ پاک آپ کو بھی مبارک سرزمین کی بات وغیرہ سے فرمائے یہ راستہ جو سیدھا مکہ مکرمہ کے لئے کیا ہوا ہے جدہ مکہ خادیم خادیم یعنی پرانا جدہ مکہ پرانا ہائیوے ہی ہے اور یہ جو راستہ جو سیدھا جدہ شریف سے آ رہا ہے اور یہ جو سکتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں یہ اللہ حدیبیا کا مقام ہے اللہ حدیبیا کا مقام ہے اور یہ اللہ حدیبیا کی بات وغیرہ ہے یہ جو ہے مسجد سلح الحدیبیا کی مسجد پرانی جو ابھی ریکنسٹرکشن کے لئے وہ کر دی گئی ہے بانڈری لگا دی گئی ہے ماشا اللہ یہ بھی عشقان رسول ترکی سے آئے ہوئے ہیں یہ پرانی قدیم مسجد ہے سلحالو دی بیا گی ہے سلحالو دی بیا گی ہے